بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیون ہجرہ سن ایک گیارہ ہجری یہ وہ دن ہے جس دن مدینہ میں ایک نیا شاخصانہ دکھائی پڑا اور پیغمبر اسلام کی اصحاب کے ذریعے کی گئی مخالفتوں کا سامنا تاریخ اسلام نے کیا جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو مرازہ فرمایا کہ پچھلی سفر وہ دن تھا جب پیغمبر اسلام کے بیماری میں شدت ہوئی اور آپ نے قلم دعوات مانگا قلم کاغذ مانگا اور لوگوں نے دینے سے منع کر دیا چھبیس تاریخ وہ ہے جس دن پیغمبر اسلام نے عثمہ بن زید کے سرکرتگی میں ایک لشکر کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے شام کے طرف بھیجنے کی بات کہی اور حکم دیا کہ اس لشکر میں آپ لوگ چلے جائیے عثمہ بن زید کی سرکرتگی میں چنانچہ لشکر تیار ہوا اور شہر سے باہر گیا نیا باتیں بہت ساری ہیں میں صرف چونکہ ساری خود نقل کرتا ہوں ہمارا مقصد اس دن کی مناسبت کو نقل کرنا ہے اس میں بڑے بڑے اصحاب بھی تھے جن کے نام مورخین نے لکھے ہیں طبقات ابن سعد تاریخ تبری کامل ابن اسیر ان لوگوں نے ان کے نام درج کیے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جائے شہر عثمہ کے ساتھ عبر ہو جائیے اور جا کے جو ہمارا میشن ہے اس کو پورا کیجئے لیکن کچھ گئے ہی نہیں اور کچھ مدینہ کے باہر جہاں چھانونی نے پڑاوڑا لکھا تھا ملشکر نے پڑاوڑا لکھا تھا جا کے وہاں سے واپس آگا اور پیغمبر اسلام کی سریح حکم کی مخالفت کی اور اپس میں اختلاف کیا چنانچہ جب پیغمبر اسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا خدا لانت کرے اس شخص پر جو عثمہ کے لشکر کے ساتھ جانے سے سرپیچی کرتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اصحاب کا بڑا احترام کرتے ہیں ہم بھی اصحاب کا احترام کرتے ہیں لیکن وہ اصحاب کون ہیں جن پر پیغمبر اسلام نے لعنت فرمائی ہے وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیش عثمہ سے سرپیچی فرمائی عثمہ بن زید کون تھے عثمہ بن زید زید ابن حارسہ پیغمبر اسلام کے مو بولے بیٹے تھے اور اصحاب ان کے فرزن تھے اصحاب کی ماں ام ایمن تھی اور اصحاب ہجرت کے نو سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے یعنی بیست کے چار سال بعد چنانچہ پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت آپ کے عمر کل بیس سال تھی ٹونٹی ائر کے آپ تھے چنانچہ باز لوگوں نے لکھا ہے کہ بہت سے اصحاب نے اس رشکر میں جانے سے اس حدیعہ منع کر دیا کہ ایک نوجوان کو انہوں نے اس سے پیسہ اللہ بنا دیا اس کے سرکردگی میں ہم کہہ جنگ کریں گے اور باز نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی طبیعت بہت دا خراب تھی اور ان کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ پیغمبر کو ایسی حالت میں چھوڑ کے جائیں لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے پیغمبر اگر حکم دے دیا تو ان کی عطاحت کرنا واجب لیکن انہوں نے اللہ رسول دونوں کے حکم کی مخالفت کی خوب چنانچہ بہت سے لوگوں نے بہت سے اصحاب کو اعتراض تھا کہ ایک نوجوان کی سرکردگی میں ہم کہہ جائیں گے اور شاید وہ اپنے کو رسول اللہ السلام سے زیادہ سمردہ سمرتے تھے کہ رسول تو حکم دے رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ ان کی سرکردگی میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے خوب نتیجہ نکلا کہ لشکر نہیں گیا اور پیغمبر کی یہ بات مکمل نہیں ہو سکی سیاہ قیدہ کے اعتبار سے لشکر کو بھیجنے میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مقاسد تھے جس کے نتائج پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے یہ ایک کے بعد دیکھ کر کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب میں کچھ بات چل رہی ہے جس کو لوگ اپنے دلوں میں رکھے ہیں اور ظاہر نہیں کر رہے ہیں علماء شیعہ کے عقیدے کے اعتبار سے پیغمبر چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو ہماری وفات کے بعد فتنہ کر سکتے ہیں وہ جیش اور سامان میں چلے جائیں تاکہ مدینے میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو سکے اسی لئے پیغمبر اسلام نے پچیس سفر کو قلم و کاغذ مانگا وہ نہیں دیا چھبیس تاریخ کو جیش اور سامان میں اوز کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر سلام کی وفات کے فوراں بعد مدینے میں ایک رکھنا پیدا ہوا جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ اٹھائے سفر کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اس روایت کو نہیں مان سکتے کہ اصحاب سارے عدول ہیں جس کی چاہیے آپ اتباہ کریے اور آپ جس کی اتباہ کریں گے وہ آپ ہدایت پا جائیں گے اس طریقے کے حالات ہمارے سامنے شیعہ اور رسولی تمام عرمانین حالات کو لکھا ہے تو سبیس تاریخ ٹونٹی سکھ سفر سر الیون ہجرہ وہ دن ہے جس دن جیش اسامہ سے سر پیچی کرنے کی حالات اصحاب کے درمیان ظاہر ہوئے خدا دوائے پاننے والے ہمیں تاریخ اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ ہیں خدا کی اور رسول کی اطاعت سے سر پیچی کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ فرمائے